ایسا 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 کیا ہوتے پیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو برا آفس کیوں نہیں آرہا اس ویسے ہی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا آجا کیوں چھوٹ بھولت لو یاد کیا میں جانتا نہیں ہوں تمہیں ملیہ کی یاد ستا رہے ہیں دیکھو فاہد میاں بیوی میں تو یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے جاؤ جا کر اسے واپس لیاو مجھے بھی اس کے بغیر یہ گھر اچھا نہیں لگ پاپا ہمارے درمیان یہ تیہ ہوا تھا کہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں تو پھر آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں اور اگر آپ کو اتنا زیادہ ہی یہ محسوس ہو رہا ہے تو پھر آپ اسے خود جا کے لے آئیے کیونکہ جو شرط رکھی گئی ہے وہ میں پوری نہیں کر سکتا دیکھو فاہد میں خود ہی جا کر اسے لے آتا ہے لیکن جو کچھ میں نے محناس کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو مجھے وہاں جانے کی حمد ہی نہیں ہو رہی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ آپ چاہتے کیا ایک طرف آپ کو بچتا ہوئے دوسری طرف آپ اس کو بدنام کر رہے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے فاہد میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا سوچ کیا پاپا آپ بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں جب این وقت پر آپ انکار کریں گے شادی سے تو کیا اس کی بیزتی نہیں ہوں گی لوگ باتیں نہیں کریں گے اس کے بارے میں اور ایک ماہ بات بتا دوں آپ کو کہ اس سب کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے ارے میری بات تو موسیقی 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 اگر اتنا انتظار ہے تو کال کر لو خودی موسیقی 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 بانو موسیقی میں جانتی اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تھا تو نازیہ کی وجہ سے مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھا تھا ملیہ تم فکر نہ کرو میں تمہیں تمہارے گھر واپس ضرور بھیجوں گی